ایک بندہ جب زیرو سے اٹھ کے اپنی محنت پہ سامنے آتا ہے تو اس پہ تحمتیں نہ لگایا کریں او بھئی ہم لوگوں نے اس وقت جدو جہد کی تھی اپنی جوانیاں واری تھی جب لوگ کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنے نمبر لے کے گلز کالیج کے سامنے تقسیم کیا کرتے تھے اس وقت بھی ہم نظریہ کی جدو جہد کیا کرتے تھے جب لوگ ون ویلنگ کیا کرتے تھے اپنے بائیکوں پہ اپنے یونیورسٹی کے ٹائم میں جب لوگ کشبیر یا گلگت یا ہنزہ میں یا مری میں جا کے سیر سباتے کیا جاتے تھے ہم عدالتوں کے چکر کھاٹا کرتے تھے اس وقت جب رات کو لوگ شیشہ بارز میں بیٹھ کے انجوائی کیا کرتے تھے اس وقت ہم لوگ دہشتگردی کے پرچے جھیلا کرتے تھے کون ہے جو بات کرتا ہے تو ہندوستانی میڈیا چار چار دن روتا رہتا ہے ہم کرتے ہیں کس انداز سے آج زمانہ ہے ہم لوگوں کو دہشتگردی کا پرچہ ہم پہ کٹا ہم ثابت قدم رہے یا نہیں رہے اشتیال انگیزی کا پرچہ ہم پہ کٹا ہم ثابت قدم رہے یا نہیں رہے کارے سرکار میں مداخلت کا پرچہ ہم لوگوں پہ کٹا ہم ثابت قدم رہے یا نہیں رہے جب اس سے کام نہیں بنتا تو فور شیڈول لگا کے میرا آئی ڈی کارٹ بلوک میرا بینک اکاؤنٹ بلوک اور ہمارا نام ای سی ال میں ڈال کے ہمارا پاسپورٹ سیز کر دیا جاتا ہے لگاؤ کسی اور کا نام ای سی ال میں جو اس ملک سے بھاگے رہے کی سوچ رہا ہوتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں میں موبائل ایٹم بمب ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب شہیر ہمارے گھر تک ہمارے محلے تک آ کے پیغام نہیں دیکھے گیا تو جناب آپ کے موبائل میں اس وقت اگر میں سنا جا رہا ہوں تو سمجھیں میں آپ تک پہنچ چکا ہوں میرا پیغام پہنچ چکا ہے پھر یہ نہ کہنا دیگر دنائے راز آید کے نائد یہ فقیر باز آید کے نائد دوبارہ یہ راز بتانے والے لوگ تمہارے پاس آئیں یا نہ آئیں مجھے نہیں پتا لیکن اس فقیر نے دوبارہ آ کے تمہارے سامنے آزان نہیں دینی پھر یہ نہ کہنا کہ کوئی آیا نہیں تھا حق کی صدا بلند کرنے والا پھر یہ نہ کہنا کہ کوئی آیا نہیں تھا خواب غفلت سے بیدار کرنے والا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں آج ہر گلی کوچے میں پھیل جاؤ جس طرح اس وقت محمد علی جنان علی گھڑ میں خطاب کر کے کہا تھا کہ امریت سر سے لے کر آگرے تک آگرے سے لے کر اجمیر تک وہاں سے لکھنا اور دہلی تک اور ممبئی سے لے کے لاہور تک پورے برے سویر میں پھیل جاؤ میرے مسلمانوں اور پاکستان کی آزادی کی جد و جہد جاری رکھو آج میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے گلی کوچے میں پھیل جاؤ اور پاکستان کی خود مختاری کی جد و جہد میں اپنا کردار ادا کرو کہ اپنے فیصلے خود کرے امریکہ سے اجازت لے کے یہ نہ کرے کہ جناب اس سے تیل خریدیں یا اس دکان سے خریدیں میری پاکستان نظریاتی پارٹی کی جس دن گورنمنٹ آئی ہم اغوانستان سے بھی تیل خریدیں گے اور ایران سے بھی تیل خریدیں گے لگاؤ پابندیاں ہم بھی دیکھیں گے میری عوام بھوکی مر رہی ہے مجھے ساٹھ روپے میں ایران تیل دے گا میں لوں گا مجھے ستر روپے میں اغوانستان تیل دے گا میں لوں گا یہ نہیں کہ دنیا سنکشنز لگا کے بیٹھی ہوئی ہے یا تو جس کی لاتھی اس کی بہنس ہے تو پھر لاتھی پکڑ لو اپنے ہاتھوں میں بہنس بھی تمہاری ہو جائے گی کب تک معذرت خانہ پالیسی کے ساتھ ہم لوگ چلیں گے مجھے بتائیے کب تک بھیگ مانگتے پھریں گے ہم لوگ دس کروڑ سے زائد اساس اجات رکھنے والے لوگ ان کا دس پرسنٹ اگر ریاست کی ملکیت کو قرار دے دی جائے پاکستان اگلے دن اپنے کرزیں ختم کروا سکتا ہے یہ پہلی قرارداد پاکستان نظریاتی پارٹی لائے گی لیکن کیسے لائے گی ہمیں بھیجو گے تو لائے گی یک ستعلیمی نظام کا نعرہ ہر پولٹیکل پارٹی نے لگایا آج نے کیوں نہیں آیا موڈل ہی کوئی نہیں ہم موڈل لے کے آئے کہ ہمارا ایک بندہ بھی اساملی میں پہنچ گیا تو پہلی ریزولوشن اس کے بعد جو لائیں گے وہ یہ لائیں گے کہ تمام امن اے ایم پی اے سینیٹر اور کرنیلوں کے جرنیلوں کے بیروکریٹ کے ڈی پی او کے سی پی او کے ڈی پٹی کمیشنر کے بچوں پر لازم کیا جائے کہ دسویں تک کی تعلیم سرکاری سکول میں کسان مزدور ہاری کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے حاصل کریں گے تب جا کے یک سا تعلیمی نظام پاکستان میں آٹومیٹکلی آ جائے گا پاکستان نظریاتی پارٹی نے اپنے منشور میں لکھ دیا کہ ہمارا الیکٹڈ کوئی بھی نماندہ ایم اے ہوگا یا ایم پی اے ہوگا وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ بھی نہیں لے گا وہ تنخواہ بھی قوم کے کرزے اتارنے کے لیے یوٹلائز کی جائے گی انشاءاللہ تین سال میں دیکھ رہا ہوں اپنا بیٹے کو تین سال کا ہو گیا سلاہ الدین صبح نکلتا ہوں تب بھی وہ سو رہا ہوتا ہے رات کو جب ایک بجے پہنچتا ہوں تب بھی وہ سو رہا ہوتا ہے اس سے بڑھ کے مجھے بتاؤ کیا ہے چاہتے کیا ہو کونسی قربانی نہیں تھی عزمانے والوں نے یہ بھی عزمانایا کہ نو مہینے تک میں عدالتوں کے چکر لگاتا رہا دہشتگردی اور اشتیال انگیزی کے مقدمے میں کونسی اشتیال انگیزی تھی فساد مچا رہا ہے یہ تو سچ بول رہا ہے عدالت میں جاتا جد صاحب پوچھتے مدعی کدھر ہے پولیس کدھر ہے جد صاحب نہیں آئے اچھا انہیں بولو اگلی تاریخ میں آئے ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیں اگلے ہفتے پھر آئیے گا صرف یہ سننے میں عدالت جاتا تھا اور نو مہینے جاتا رہا اور آپ مانیں گے کہ فیصلہ باد میں میرا جلسہ ہوتا تھا پندرہ تاریخ کو اس کی تحصیل بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ چک جھمر آئے اگلے درواز جلسہ ہوتا تھا فیصلباد سے میں پندی آتا تھا صبح جد صاحب کو شکل دکھانے کے لیے کہ میں مفرور نہیں ہوا اور وہ پوچھتا تھا مدعی نہیں آیا نہیں آیا اگلی تاریخ بیٹا اگلے ہفتے پھر آ جانا اور پھر میں وہاں سے تاریخ لے کے سیدھا چھ سات گھنٹے کے سفر پہ چک جھمرے جا کے قوم سے خطاب کر کے پھر واپس آتا تھا یونیورسٹی میں جب میں ہوتا تھا آج پوچھ لیں یویٹی ٹیکسلا سے ایفیلیئٹڈ تھا ایپ کامز کا وہ ادارہ جو اس وقت نمل ہے اس وقت ادھر یونیفرم ہوتی تھی صبح میں وہاں پر اسی یونیوری ادھر توجہ رکھے صبح میں وہاں پر یونیفرم پہن کے جاتا دن کو دو بجے چھٹی ہوتی تو میں وزیر آباد گجرہ والا میں رات کو پہنچا ہوتا وہاں خطاب کر کے بس میں سویا کرتا تھا بس جب صبح پہنچتی تھی میرا گھر راول پنڈی میں رہا والد صاحب کی پوسٹنگ راول پنڈی میں رہی لیکن چھ مہینے کے سمسٹر میں ایک مہینہ میں گھر میں سوتا تھا باقی پانچ مہینے گھر والوں کے کاغذات میں یہ ہی ہوتا تھا کہ یہ گروپ سٹیڈی کے لیے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں پڑھ رہا ہے حالانکہ میں ہاسٹل میں صرف کپڑے چینج کرنے جاتا تھا باقی کا سارا دن میرا سفر میں لگتا تھا کہ صبح یونیورسٹی شام کو منڈی باؤدین جا کے تنظیم سٹرانگ کرنی ہے رات کو نکلنا ہے اور صبح پھر یونیورسٹی پہنچنا ہے ہاسٹل میں صرف شیروانی اتار کے تو یونیفارم پہننی ہوتی تھی آپ مانیں گے میرے پاکستانیوں میرے بھائیوں وہ چار سال میں جانتا ہوں کہ میری نید مکمل نہیں رہی اور انشاءاللہ خاموش انقلاب آئے گا آپ دیکھیں کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے بھائیوں سے بڑھ کے ہمارا ساتھ دیں گی وہ خاموش انقلاب ہوگا کہ لوگ ہمارے پاس گاڑیوں کے پیسے نہیں لوں گے لوگ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی گاڑیوں میں آئیں گے ووٹ پول کرنے اور ووٹ تمہارے ریلوے انجن پہ انشاءاللہ لگا کے جائیں گے وہ وقت آئے گا انشاءاللہ